یہ کر دیں گے ہم جنگ جو قوم ہیں اور اصلہ ہمارا زیور ہے اور پتہ نہیں کہاں کانسے ہنڈی فلم کے ڈیالوگ سر یہ لوگ سن سن کے پتہ نہیں کہ اگلی بار ہم نے لون لیا تو ہم سے بمی نہ گریوی رکھوا لیں یہ لوگ اب اس بم کو بم کو دکھاؤ لوگوں کو نیوکلئر بوم ایٹم بوم دکھاؤ دھمکی دو پیسے لو اینٹھو دنیا دیکھتے ہیں کتنا لے سکتے ہیں دیکھاؤ تو ان کی پرائیٹیز ہر سمیں غلط رہی ہیں پاکستان کی ہر سمیں غلط رہی ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم جنگ جو قوم کراچی چیمبر کہہ رہی کہ پچیس سو سے زیادہ کنٹینرز مطلب ایسے تو چھ سات ہزار کنٹینرز ہے لیکن پچیس سو کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا کیا آپ اس کو پورٹ سے نکلنے دیں آئی ایم اپ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو آپ کو ٹیکس ریفارمز کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو عمل درامت کرنا پڑے گا لیکن حکومت اس سے اچکی چارٹ کا شکار ہے اور حکومت ڈگمگا رہی ہے ہمیں اتنے دیش ہیں سیکڑوں ایسے دیش ہیں جن کے پاس میں ایٹومی پاور نہیں ہے جن کے پاس میں ایٹومی طاقت نہیں ہے پھر بھی ان کی جو حیثیت ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ اوپر ہے پاکستان صرف اپنا ایسی چیز کا اچھیومنٹ دیتا رہتا ہے کہ ہم نے ایٹومی باوم بنا لیا ہمارے پاس ایٹومی طاقت ہیں تو ایٹومی ملک ہیں ایٹومی قوت ہیں پتہ نہیں دنیا کہ کیا کیا اردو کے کہاں کاراں سے سب ڈھونڈڈھونڈ کے لاتے ہیں کیا ہے سعودی کے پاس کوئی ایٹومی طاقت نہیں تم اس کے در پر پڑے رہتے ہو یورو کے پاس کیا تو ان کے تلوے چاٹتے رہتے ہو وہ دیش جن کے پاس میں کوئی ایٹومی طاقت نہیں ہے ان کی یہاں تو یہ دن رات ان کے پیروں پر پڑے رہتے ہیں دن رات ان کے چلنس پرس کرتے رہتے ہیں دن رات وہاں پر جو ہیں ان کی چاٹو کاریتا کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آخر یہ کس مو سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹومی طاقت ہے ایٹومی طاقت کا آج کوئی رول نہیں ہے آپ آپ کھالی یہ ہاتھی کے دانت ہے کھالی آپ دکھا سکتے ہو چلانے کی سوچوں کے بھی نا تو پوری دنیا آپ کو دنیا کے نچس مٹڑا لے گی اور جہاں تک انکومپٹنس کی بات ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں نا یہ سب یہ فالتو کی باتیں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسا ہو گیا ان کو جب ان کے پاس پیسہ تھا ہے تب ٹھیک نہیں کر پائے ٹھیک ہے ایک کرشی پردھان دش اس کو میں اگر آسان شبدوں میں بولوں ایک ایک اگری کلچرل کنٹری جو ہے جہاں پہ مکھی طور پہ لوگ اگری کلچر کرتے ہیں وہ ساتھ ڈالیں ایمپورٹ کر رہا ہے وہ وہ گہوں گندوں میں ایمپورٹ کر رہا ہے ان لوگوں نے کیا کون سی گھانس چھیلی ہے صرف انہوں نے پچھتر سال کچھ نہیں کر رہا مینیفیکچنگ کا بیس سٹ اپ نہیں کر رہا اگری کلچر کا بیس سٹ اپ نہیں کر رہا ان لوگوں نے انہوں نے انفرمیشن ٹیکنالوجی دنیا میں تیس چالیس سال سے سٹ اپ نہیں کر رہا انہوں نے سپورٹنگ انفرس ٹیکچر کا بیس سٹ اپ نہیں کر رہا انہوں نے they have set up nothings that i mean انہوں نے پچھتر سال میں صرف جھک ماری ہے امریکہ سے پیسے لیے اس سے پیسے لیے اس سے پیسے لیے پاکستان نے اگر اب رپورٹ کارٹ دیکھیں میں آپ کو سریسلی بول رہا آپ ایک رپورٹ کارٹ دیکھے پاکستان کا کہ ایزا ملک آپ نے پچھتر سال میں کیا کرا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کر رہا ہے ہماری گولی لوگوں کی بہتری کو کونے مڈالی ہو اس کو میں اس کی بات نہیں کر رہا آپ نے ایزا کنٹری پچھتر سال میں کیا آچیف کر رہا ہے ایک کہتے جی ہمارے پاس بم ہے نانسنس بکوز اب وہی پاکستان جو اوپر کا بٹن کھول کے دو بٹن کھول کے گھوم رہا تھا کہ ہمارے پاس آٹم بم ہے آج وہی پاکستان خوف زدہ ہے کہ اگلی بار ہم نے لون لیا تو ہم سے بم ہی نہ گری بھی رکھوا لے ہیں لوگ اب اس بم کو بم کو دکھاؤ لوگوں کو نیوکلئر بوم ایٹم بوم دکھاؤ دھمکی دو پیسے لو ایٹھو دنیا سے دیکھتے ہیں کتنا لے سکتے ہیں دیکھاؤ صبح کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے تین سو ستر پینتر سے واپس نہیں لے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر کو کہتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کوئی کہتا ہے کہ لال کلے پر سب پرچم لہرائیں گے کوئی کہتا ہے گزوائے ہیں چھپکے سے پیچھے سے یہ سب ٹی وی پہ بول کے چھپکے سے پیچھے سے ان کا پردان منتری جا کے بولتا ہے یار انڈیا سے بات کرا دو پیس کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو نورمل کنٹری بننا ہے اگر پاکستان میں پرائز کنٹرول کرنا ہے اگر پاکستان میں سب چیز ٹھیک سے چلنی ہے وہ بینا انڈیا کے نہیں چل سکتی آپ اپنے جو برادر ملک ہے چائنا جو آپ کا نیبر ہے آپ سے ساری ٹیکنالوجی ہے سارا پیسہ ہے اور پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے ٹیکس کا پیسہ کہا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا جو بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اپنے ٹیکس کو بچاتے ہیں اور اس کا برڈن جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر ڈالا جاتا ہے افسوس کے ساتھ آج تک ہم ٹیکس ریفارمز ہوں اکانومی کے حوالے سے ریفارمز ہوں یا باقی جو ہماری ایکنومک پولیسیز ہوں ہماری فورن پولیسی ہو ہماری کوئی اور چیز ہو اس کے لیے ہم کوئی ڈائریکشن نہیں بنا سکے گرمیوں میں بجلی نہیں ہے سردیوں میں بجلی نہیں ہے سردیوں میں گیس نہیں ہے گرمیوں میں چلے آ جاتی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں یار مہنگا کرو ذرا ٹھکا میں کہتا ہوں یار مہنگا کرو لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود کیا کرتے آہ وہ بھی فلان زنداباد تو فلان مرداباد اور فلان ایک کے سامنے ناچنا گانا اور دوسرے کے سامنے ناچنا گانا افسوس کے ساتھ یہ چیز ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکی ہے ہر کسی کو اپنی سیاست کی پڑیوی ہے ہر کسی کو دوسرے فضول کاموں کی پڑیوی ہے لیکن جو کام کرنے والا ہے اور یہ جس کام کو پریورٹی پہ کرنا چاہیے افسوس کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی جی اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو لاہور میں نہیں ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے تو ملتان یا فیصل آباد میں نہیں ہو رہا تھو آؤٹ ہے کرنے آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں سب جگہ پہ ایک جیسی حال ہے نہ یو ای نہ سعودی اریبیا نہ چائنہ اور نہ امریکہ اور آئی ایم ایپ اس وجہ سے اب ہمیں ہمیں جسے کہتے ہیں کہ لالے پڑے ہوئے کریں تو کیا کریں جائیں تو کہاں جائیں اور پیسے لیں تو کس سے لیں لیکن یہ دن آنا تھا ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگا ہوگا پندرہ بیس سال یا پچیس سال لیکن اس دن نے آنا تھا اور وہ دن آ گیا میں بغیر ٹیکس کے نہیں کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا اگر میں کماؤں گا نہیں تو میرا گھر نہیں چل سکتا تو اگر میں اپنے جو گھر پاکستان ہے اگر وہاں پہ ٹیکس نہیں دوں گا تو وہ بھی نہیں چل سکتا لیکن وہ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ریڈی والے کو یا کسی آہ موٹسائیکل والے کا تو جسے کہتے ہیں کہ گلہ دبانے کی کوشش کریں یہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ زیادی کرتا ہے ایم ایف ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے بھئی آئی ایم ایف آپ کا جسے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نیشنل بانک تو ہے نہیں کہ آپ جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ gapیلی کا لون جاری کر دیں اور اسی حکومت میں نہیں تو اگر ہی دبعہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو کہہ دیں جی قرضہ ماں آپ کر دیا گیا ایجپٹ کو دیکھ لیں برازیل کو دیکھ لیں سرلنکا کو دیکھ لیں انڈونیزیا کو دیکھ لیں اور بہت ساری اگزیمپلز ہیں ٹرکی کو دیکھ لیں وہاں پہ بھی ایک چیز ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ بھی ایک ڈکٹور ڈکٹیٹرشپ والی سیچویشن چلتی رہی ہے بہت عرصہ یاشیوں والے اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں ہم نے قرضے لیے بے تاشا قرضے اٹھائے فیفٹی سکس ٹریلین روپیز کے قرضے ہم نے اٹھائے ہیں لیکن اس قرضوں کا ہم کیا کرتے رہے ہیں وہ بلین آف روپیز اور ملین آف ڈالرز کا لون اٹھاتے رہتے ہیں لیکن ان کے لئے کیا ہوتا ہے یار بس علاہ اچھے نہیں ہے ان کو ماف کر دیا جائے وہ مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے نا جیسے مزاق ہے جیسے گپ شپ ہے چلتا رہتا ہے لوگ کون سی قربانی دے رہے ہیں کوئی ایک بندہ جسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا ولی وارث کہتا ہے ایک بندے نے کبھی اپنی ذات کی قربانی دی ذات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بٹو صاحب کی طرف پانسی چڑھا دیا جائے نو برازیل کی بات کریں آہ ٹرکی کی بات کریں یا باقی لوگوں کی لیکن جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہوئے تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کینچ لیا یا اٹمی طاقت پر گھمنٹ کرتے رہنے والا پاکستان آج کیا value اس کے اٹمی طاقت کی آج کیا اس کی اٹمی پاور دیکھ کر کے ان کے پردان منتری الگ الگ دیشوں کے در پر گڑ گڑا نہ چھوڑ دیں گے کچھ نہیں کوئی کچھ ہے ہی نہیں اٹمی پاور سب سے پہلی بات تو اٹمی پاور کا کوئی رول نہیں ہے دوسری بات اٹمی پاور انہوں نے خود سے بنائی ہے یا نہیں بنائی اس پر یہ پوری دنیا سوال اٹھاتی ہے جس میں میں نے پہلے نہ جانے کتنے ویڈیوز میں آپ سب سے صحیح یہی بات کہی ہے اور آج بھی تھوڑے جلدی جلدی میں اپٹھاؤں گا اس کو کہ یہ اپنے یہاں پہ سڑک نہیں بنا پائے اپنے یہاں پہ ایک بائک نہیں بنا پائے اپنے یہاں پہ یہ کوئی اچھی عمارت نہیں بنا پائے اپنے یہاں پہ انہوں نے سیمپل سی بیسک یہ چیزیں ہوتی وہ بھی نہیں اپنے آپ پہ دوائیاں نہیں بنا پا رہے ہیں یہ دیش آپ کو لگتا ہے اپنے آپ اٹم بوم بنا لے گا ہرگز نہیں اس کو اٹم بوم دیا گیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ آج تک اس کو بھارت بھی بھارتے بھی کچھ کارن ہے جس کے اسے بھارت بھی ایکسپوز نہیں کر پاتا اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف اور صرف بھارت کو کاؤنٹر کیا سکے اس لیے پاکستان کو دیا گیا تھا اٹم آپ دیکھو جتنے بھی آج امریکن بلوک کے دیش ہیں چاہے اس میں یورپین یونین ہو چاہے اس میں کہتے ہیں کہ سعودی وغیرہ بھی کبھی امریکن بلوک میں آ جاتے ہیں کبھی امریکن بلوک سے دور چلے جاتے ہیں بہرحال اگر ہم ان کو مان بھی لیں اور دنیا بھر میں آسٹریلیا سے لے گا جہاں ہم دیکھتے ہیں کتنے دیشوں کے پاس آپ کو نظر آتا ہے ایٹمی ہتھیار کیا جاپان کے پاس ہے کیا باقی سے کے پاس ہے بات الگ کی ہے ہے کی نہیں ہے پر امریکہ کے آس پاس امریکہ ہم کے بغل میں کینیڈا ہے کینیڈا تو آسٹر نہیں بنا پایا یا اس کو بنانے نہیں دیا گیا امریکہ سے جو یورپ ہے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے پانچ زار کلومیٹر کی رینج میں آ جاتا ہے اس کو بھی نہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے امریکن بلوک کا اور ابھی نیا نیا نئی انٹری ہے امریکن بلوک میں بھارت تو بھارت نے جس طریقے سے ہم نے دیکھا نیوکلیئر ایسٹ تو بہت پہلے بنایا تھا امریکہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بنایا تھا امریکہ کو چنوٹی دیتے ہوئے بنایا تھا اس کے بعد بھی اسی سمیے پہ امریکہ نے پلان کر لیا تھا کہ اگر انڈیا بے کابو نہ ہو جائے انڈیا اگلی ماں شکتی نہ بن جائے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے کٹر ویروڈیوں کو مضبوط کیا جائے حالانکہ 2010-2015 آتے آتے یہ چیزیں تبدیل ہو گئیں کیونکہ چائنا ابر گیا کیونکہ آج بھی چائنا جو ہے وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے بھارت نہیں ہے صرف امریکہ اسی لیے بھارت کے ساتھ میں نرم رویہ اپنا رہا ہے جس دن چائنا ڈاؤن ہوگا یہ پھر سے وہ ہی اپنے جو ان کا اصلی چہرہ ہے ان کا اصلی چہرہ ہی سامنے آ جانا ہے کچھ بدلے گا نہیں